سات بیٹیاں ہونے پر لالو یادو کو ملتا تھا تانا آج وہی بیٹی روہنی نے بچائی اپنے پتا کی زندگی پرایا ہو کر بھی کبھی پرائی نہیں ہوتی شاید اس لیے کبھی پتا سے ہس کر بیٹی کی ویدائی نہیں ہوتی ان شبدوں کو بیہار کے پرو مکھ منتری لالو یادو سے بہتر کون سمجھے گا سات بیٹیاں اور دو بیٹوں کے پتا لالو یادو کو کڑنی کی ضرورت پڑی تو بیٹی ہی آگے آئی بیٹیاں سب کے قسمت میں کہاں ہوتی ہیں بھگوان کو جو گھر پسند آئے وہاں ہوتی ہیں پتا اور بیٹی کے رشتے کو وہ ہمیشہ مس کرتے ہیں جن کی کوئی بیٹی نہیں ہوتی تب ہی تو بیٹیوں کو کھلتی ہوئی کلیاں کہا جاتا ہے ماں پتا کے درد کو بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں سمجھتی ہیں گھر کو روشن کرتی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیٹیوں کا کسی کے جیون میں کیا مہت ہوتا ہے لالو یادو کو گرب ہے کہ روہنی آچاریا ان کی بیٹی ہے آر جیڈی سپریمو کی کڈنی خراب ہے ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑی تو بیٹی نے بے ہچک پاپا کے لیے کڈنی دینے کو تیار ہو گئی اس نے ایک پل بھی نہیں سوچا کہ اس کے جیون کا کیا ہوگا روہنی کو تو بس اس بات کی چنتہ ہے کہ پاپا ٹھیک ہو جائیں لالو یادو کا آپریشن سنگھا پور میں ہوا ان کی بیٹی روہنی آچاریا نے ہی کڈنی ڈونیٹ کر دیا اس سمجھے لالو کی بیٹی روہنی آچاریا کی بھی جم کر تاریف ہو رہی ہے بتا دیں کہ روہنی نے اپنے پتا کو اپنی کڈنی ڈونیٹ کیا ہے روہنی نے آپریشن سے پہلے لالو کے ساتھ ایک فوٹو ٹویٹر پر شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا ready to rock and roll wish me good luck اپنے پتا کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والی روہنی آچاریا کی کیندری منطری گری راج سنگھ نے بھی تاریف کی ہے گری راج سنگھ نے پانچ دسمبر کو روہنی کی ایک تصویر شیئر کر کافی پرشنسہ کی منطری نے لکھا بیٹی ہو تو روہنی آچاریا جیسی آپ پر گرب ہے آپ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ادھارن ہوں گی کیندری منطری نے لالو کی بیٹی کی تصویر شیئر کی ہے جس میں روہنی اپنی ایک کڈنی دان کرنے کے بعد اسپطال کے بیٹ پر لیٹے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس تصویر میں روہنی کے ساتھ ان کی بڑی بہن میسا بھارتی بھی کھڑی نظر آ رہی ہیں اکثر پروہ مکھ منطری جیتن رام مانجی کی بہو دیپا مانجی اور آر جیڈی چیف لالو یادف کی بیٹی روہنی آچاریا کے بیچ ٹویٹر پر جنگ چھڑی رہتی ہے دونوں ایک دوسرے پر تیکھی ٹیپننی کرتے ہیں لیکن اب دونوں کے بیچ ٹویٹر وار نہیں ہوگا دراصل لالو کو اپنی ایک کڈنی دان کرنے والی روہنی کی اس قدم سے دیپا مانجی کافی پربھاویت ہوئی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب کبھی ان کے اوپر کوئی ٹیپننی نہیں کریں گی دیپا نے کہا کہ روہنی نے بھارتیے بیٹیوں کا سر گرب سے اونچا کیا ہے ان کو اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اب لوگوں نے سب دعا کہ آپ اچھا پھل کر رہے ہیں ہم اچھا پھل کر رہے ہیں